ہم لوگوں سننے سے اتنا اثر ہوتا ہے بات سننے سے جنہیں ان کی آواز سنی ہوگی اس کو کتنا اثر ہوا آواز ہوتا ہے ہم لوگوں بات سنتے ہیں کسی کی زبان سے جب ان کی آواز ان کی زبان سے سنو گے تو کیسا ہو وہ مجزوب نہیں بنے گا تو کیا وہ خوش نہیں کھوئے گا تو کیا سیاں کرے گا اسی بازوں پہ کرم کیا تو کہا ہم نے تم پہ احسان کیا ہے طریقت کے واقعات میں ہم نے تم کو ہوش میں رکھا ہم نے تم کو شہر میں رکھا ہم نے تم کو قرب میں رکھا اور کہا شکر کم کرتے ہو شکر کم کرتے ہو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں خدا اس میں ہمارے تمہارے نصیب کھولیں کہ وہ فضائیں جو ان کی ہیں ہماری تمہاری طرف آئیں ہیں باتیں تو آ جاتی ہیں لیکن فضائیں قسمت سے آتی ہیں باتیں کتابوں ملتی ہیں زبانوں سے ملتی ہیں ہر جلاؤں سے شورت ان کی بڑی ہیں لیکن وہ فضائیں جب آ جائیں پھر آپ دیکھیں پھر آپ یہی کہیں گے کہ کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں آپ کی آپ کی اس کے دوسرے شہر آپ کو معلوم ہے خدا نے خلقت سے آنکھ ملائی آپ کی آنکھ سے ملا کے کس نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے اس کو کچھ ہو گیا اگر وہ بھی دیکھ رہے تھا پھر کتنا کچھ ہو جاتا اس کو نہیں دیکھ رہے دیا آقا جی اس کو دیکھا ہے اس کو کچھ ہو گیا اگر وہ بھی دیکھ رہتا پھر وہ کیسے رہتا وہ کیسے بیان کرتا وہ کیسے کھاتا کیسے پیتا یہ بھی بات ہے اس کو دیکھا ہے اس کو کچھ ہو گیا دیکھیں خیال اور اس نے چاہا بہت دیکھوں کہا دیکھ نہیں سکھ ہو گئے تمہیں دوسری آنکھیں دیں گئی ہیں خدا ہمارے تمہارے نصیب کھولے جب ان کی بات کرتے ہیں ان سے بولا نہیں جاتا کیونکہ سامنا ہوا ہوا براس سے بولتے ہیں جس کو سامنا نہیں ہے میں تو بولتا ہے اس کو بولنا آتا ہے اس کے بولتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ کس کو دیکھا تھا وہ کیسے تھے ہاں بھی نظر ڈالے جان پڑ جاتا ہے بڑیہ کے جب کھڑے تھے بکری لائک ہے بکری مرنے والی ہے آپ نے کہا یہ جو کھڑی ہے کہا اس میں دودھ نہیں ہے چلتی بھی نہیں ہے مرنے والی ہے اس میں جان نہیں ہے آپ کی نظر پڑی اس میں اس کی زندگی میں بہار آگئے اسی وقت ہی دودھ دینے لگئے اسی وقت ہی اتنا دودھ دیا گھر کے بڑیہ نے سارے برطن بھر لی شام کو اس کا گھر والا آیا دھکا پھوٹا ایک برطن کا ڈھکڑا کھوڑا تو وہ اس نے کہا دودھ ہے کیا کہا دودھ ہے کہا ماں سے آری بکریوں میں ایک کترہ دودھ نہیں ہے کہا جو مر رہی تھی اس کا دودھ ہے حیران ہوگیا بھلا کیا ہے کیسے کیا کہہ رہی ہے کچھ بتاؤتا سا پھر اس نے آقا جی بس بیان کیا یہاں آئے تھے کوئی کہ ان کو دیکھ کے حیرانی ہوتی تھی اگر وہ بولتے تھے ایسی گفتگو نہیں سنی میں حیران ہوتی تھی ان کا کچھ بیان کر کے پھر اس نے کہا ایسا قصہ ہوا کہ میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے کہا آپ آئے ہیں مارب ہیں ہم مہمان نواز ہیں لیکن ہماری حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بہت شرمندگی ہے کہ ہم آپ کو ٹھہراتے ہیں کیسے ٹھہرانے کی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں تھا اب گھر میں سب کچھ آ گیا اب گھر میں سب کچھ آ گیا اب خزان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے جس طرف یہ زی شان گیا ادھر منشی رحمت کا کلمدان گیا تو بڑیہ نے کہا کہ میں بکری نے گئی انہوں نے کہا یہ جو کھڑی ہے تو میں معذرت کی میں کہا یہ تو اس میں بھی موت کے مسئلہ رہا ہے کچھ مسئلہ نہیں مرنے والے ہیں آپ نے دست کرم پھیرا اسی وقت اس میں دودھ آ گیا اور ابو معبد اس کا نام تھا اس نے کہا خدا کی قسم میں ان کو تلاش کروں گا جہاں مجھے ملیں گے میں ایمان لاؤں گا دیکھا ایسا تو ہو نہیں سکتا تو یہ باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے چاہے ہزار دفعہ دورائیں جائیں قرآن کی آر آیت کو ہزار دفعہ دورائیں اس میں ایک نئی تازگی آتی ہے اس میں آدمی کو نہیں کر پڑ پڑ کے اس کا جیسے وہ مسئلہ کمزور گیا اور تیز ہوتا ہے ایسے آقا کی حدیث شریف ایک ایک دفعہ بھیان کر کے لاکھ دفعہ اس میں اور تازگی آتی ہے مسئلہ ایمان یہی کرتا رہتا ہوں آپ نے ایسے کیا آپ نے ایسے کیا اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کریں ہمیں بھی کچھ کریں ہم کہاں تک مجاہدے کریں اور یہ کریں آپ کی نظر بہت کچھ کرتی ہے جب پتھر کو سونا کرتی ہے تو ہمیں بھی سب بہت کچھ کر سکتی ہے اگر آگائے وہ بنانے پر نیت سے بیٹھا کرو تاکہ جائیں آپ آپ میں تبدیلی آئے نئی زندگی میرے نیت کے بغیر بھی بیٹھا فائدہ ہوتا ہے لیکن نیت سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے میں نیت سے آتا ہوں یہاں پھر پابندی میں آ جاتا ہوں بڑا ڈر کے آتا ہوں بڑا ڈر کے نکلتا ہوں جیسے انسان نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو جائے تو پابندی میں آ جاتا ہوں جب نماز سے نکلے پھر آزاد نماز میں ڈر ہی رہتا ہے عدب سے کھڑا اور نماز نہ ٹوٹ جائے ایسی حرکت نہ ہو ایسی آقا کے تصور میں بھی پابندی سے بیٹھا کرنے کو چاہاں آزادی سے دیکھنا آزادی سے جیسے بغیر کیسے ایسا نہیں فرق ہونا چاہیے تاکہ تم میں فرق آیا آزادی سے بیٹھے ہوگا افور رحمت تو ہے لیکن فرق نہیں آئے گا فرق عدب والوں کو ملتا ہے فیض عدب والوں کو ملتا ہے یہاں آیا کریں تو نیت کو مضبوط کر کے آیا کریں آقا جی کہتے ساری دنیا میں سامنے ایسے جیسے میری ہتھے لی تو آپ کی بات کو ماننے چاہیے تو پھر آپ جہاں آئے یہاں تو یہ حدیث کو مدل ادھر رکھیں کہ ہم اس طرف آقا جی کے پاس جا رہے ہیں شیخ عمین بھی وہاں بیٹھا ہوگا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نیت کے پاس جاں آپ انہی کے پاس ہیں کیونکہ آپ نے کہا ساری کائنات میرے سامنے ایسے جیسے میری ہتھے لی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے ہجاب ہٹا دیں وہ دیکھ بھی لیکن میں پاس ہی بیٹھا ہوں ہوگا ایدھر لیکن دیکھے گا اپنے کن کے پاس اس کا تو یقین بنے ہی بنے اور جس نے نہیں دیکھا اس کا یقین کمزور گئے گا ہاں ایسے کہتے ہیں سنا ہوگا وہ دل میں کہے گا ہوگا کیا میرے ساتھ ہوا ہے کسی کسی کو ہو جاتا ہے انہوں نے مجھے بتا مجھے ایسے ہوا میں نے کہا طریقت میں کہتے ہیں ہوتا ہے تم کو ہو گیا تو کس کو بتا رہا نہیں شکر کر نیت سے بیٹھا کریں یہ ان کے کمالات میں سے ہے ان کے لیے کوئی چیز مسافہ نہیں ہے یہ ہمارے تمہارے لیے مسافات ہیں وہ محبوب دو عالم ہیں ان کے لیے سارے مسافے ختم ہیں کوئی مسافہ نہیں ہے جب چاہے جس کو اپنے در پہ لیں ایک سیکنٹ میں اس کا وجود دے ہوگا وہ دیکھے گا میں ان کے پاس ہوں اس کا یقین کیسے نہیں بنے گا اور جس نے سنا ہے اس کے یقین میں کمزوری رہے گی لیکن جس نے دیکھا اس کا یقین بڑا مضبوط ہو جاتا اس کو پھر چوبیت گھنٹے ہوئی خیال رہتا ہے خود بخود سامنا ہوا نا درستہ بھول سکتا ہے خیال تھا چرا گیا اس کا خیال والا معاملہ نہیں تھا اس نے ایسے دیکھا اس چوبیت گھنٹے اس کو دھیان رہتا ہے ایسے ہو جاتا جب آیا کریں تو نیت کریا کہ اس حدیث کو آقا جی نے کہا کائنات ساری میرے سامنا ایسے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں تو آقا جی کی بات کو پھر شک و شک نہ کریں تو پھر جہاں جب میں بھی آتا ہوں یہ سوچ کی آتا ہوں آپ بھی آئے تو یہ سوچ کی ہیں کہ ہم آقا جی کے پاس جا رہے ہیں وہاں بھائی امین بھی بیٹھا ہوں ہم بھی بیٹھے گئے اور آقا جی ہم پر تم پر کرم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ